انیسے دورا شائرِ آل عمران جناب کی بلا شوکت رضا شوکت صاحب خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد ذاکر اہل بہتہ کی عباس کی آمد جناب کی بلا شوکت رضا شوکت صاحب دروت پڑھ دے ملکے بلند آغاز تھوڑا سی سے نیچے کرو بھئی چھڑ دے چالے تھے کر دے بس بس کر توڑنا دیں دروت پڑھو سارے ملکے بلند آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدًا وَعَلَيْتُ وَيَبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ مَچْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِتِّينَ ربِ شرحلی صدری وَيَسْلِ عَمْرِي وَهْلُ الْاقْدَةَمْ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ كَالِي نَعْدِ عَلِيًّمْ مَزْهَرَ الْعَجَبِ تَجِدُهُ عَوْنَنْ لَكَ فِي النَّوَاعِبِ کُلُّ هَمِّنْ وَغَمِّنْ سَيْنْ جَلِي بِعَلِيًّ 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 بِعَلِي سَلَوَا دعا ہے پروردگار عالم بانیانِ مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں اس عصت والے دربار سے کوئی خالی نامن نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائیں ماں و بہنوں و بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رائے و مکان پومکین تاق قیام قیامت آباد رہے ضرور آمین کہنا میرے اللہ کشمیر کے نہتے مسلمانوں کی مدد فرمائے پاک آرمی کو اپنی کوششوں میں کامیابی نصیب فرمائے پنجاب پولیس کے جو جوان عزداروں کی حفاظت کر رہے ہیں پروردگار ان کی حفاظت فرمائے میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے میرے مالک کے ذکر کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما حسین گھر سے چلے تھے خدا بچانے کو ہزاروں سال جیو آپ کی کیا بات ہے آپ کے استقبال کی کیا بات ہے اللہ کرے یہ زبان سلامت رہیں یہ چہرے شاداب رہیں بلکل کوئی لمبی نوکری نہیں بیس منٹ درکار ہیں آپ کے معافی چاہتا ہوں سارے دوستوں سے لمبا سفر پیش نظر ہے اللہ بھائی مذہر اور اس کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں کی یہ نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کراچی تک یہ عزدار بچے حسین کے زاکروں کی نوکری کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں اللہ انہیں اور عزتیں عطا فرمائے مرشد آدھے بھی کراچی سے تشیف فرمائے امدانی مرشد ایک قدم اگان دے ہو گرمی تو نہیں بوں گرمی دے ہو علاج انہیں بسم اللہ کران بسم اللہ لالہ خیر ہے ٹھیک ہو حسین گھر سے چلے تھے خدا بچانے کو بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے کروڑ واری شکریہ ابھی تیرا اللہ کرے یہ ہاتھ اچھا رہے اللہ کرے یہ ہاتھ اچھا رہے واہ بھئی واہ میں اپنے آپ پہ سوچے پہ دو شیئر پڑھ ساں تھے لگے جاساں تو سمیں ان کاپی کھولنے تھے مجبور کر دیتا ہے حسین گھر سے چلے تھے ہاں جھال سلونی انیس سفر جیے تو ضرور آئیں گے وقت کا تائیون بات میں کر لیں گے حسین گھر سے چلے تھے خدا بچانے کو بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے منویک اب حسین بچانا خدا کی باری ہے ممبر دی قسم پورے مجمع چو دو بندے بولو میں راضی ہاں گلی گلی میں اگر ہو رہا ہے ذکر حسین کرم نہیں ہے یہ وحدت کے ذمہ داری آئے 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 تو یہ تے کراچی بنیا پہ ہے مرشد مرشد ہے تے کاشب شاہ کراچی بنیا پہ ہے سارے ہاتھ اچھے ہائے دری باہ 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 سارے ہاتھ سلامت ہو من بھئی اے ڈس ہونے استقبال کیتا نے اے نہ ہتھاں دی کیا بات ہے سامنے دے مات میں کھڑے ہو ہتھ کھولی میرا پتر ہائے دری چلو پڑھنا ایک کو سلام ہی میں ہون مجبور ہو گیاں دو روائیاں ہور پڑھتا گوار ہمیں میں پند کرنا ہے میں پورے ساڑھے نو مجھ ممبر لہنا ہے ملتان تو باول پر روڈ تھے تے میں مجبور ہو گیاں دی دات تو دو روائیاں میں ہور پڑھوں اب باس بادشاہ کے ملنگو تمہیں سلام سوزِ عزاسِ دہر کو بیدار کر دیا آئے 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 بھئی یہ اتنا اچھا شہر سننے والے بندے کی درسلے آئے ہو اب باس بادشاہ کے ملنگو تمہیں سلام سوزِ عزاسِ دہر کو بیدار کر دیا ہر شہر ہر گلی میں ہے ابباس کا علم تم نے تو راستوں کو عزاد آئے اللہ کرے ہاتھ اچھے روان میرے پتر جیون بھئی حیدر آپ کے جی بھائی جانب بی بی عزت دے آپ کو سلام ہے آپ کی تشریف آوری کو میں شکر گزار ہوں آپ کا بی بی آپ کو عزت دے اتنی دور سے وقت نکال کے آپ کراچی سے یہاں آنا بڑا مشکل کام ہے بی بی آپ لوگوں کو عزت دے ابباس بادشاہ کے ملنگو تمہیں سلام سوزِ عزاسِ دہر کو بیدار کر دیا ہر شہر ہر گلی میں ہے سرکار کا علم تم نے تو راستوں کو کی گندہی گندہی بات چل جاں نکل جا 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 لنگر کر کے آ جائیں ہاں بھئی تو ان کو کام ہے دنال پھر بھوک جا جا نا پھر ٹھیک کر کے بے فرمائلے سے بے جا ٹھیک کر کے چھولی بنا کے بے جا جو میں میرے سے بھوید ہے ہاں یہ دیکھ کرنے جو ان گل نہ کریں مر نہ بولیں یہ دیکھ کرنے کام میں ہی تھی انہوں اٹھا کے لے جا میں روائی شروع کریں یہ دیکھ کرنے جو نہ بولیں نہیں تو میں ہتا ہے دیکھ کام تک آ جانگا ہاں بلکل جناب خان تکی خان قیامت ذکر مظلوم سے وابستہ ایک موتبر نام مقتل کے حوالے سے مسائب کے حوالے سے بسم اللہ اللہ عزت دے اے ہاتھ اچھے ران اے ہاتھ اچھے ران غازیستان دے وانڈین جی یہ ٹائم دی بھئی تکی تکی دے صدہ فضیل میں پڑھا گا تو میرے صدہ مسائبے پڑھے گا اے توڑا گترلا ہے مجمع بڑا میری مرضیدہ ہے بندے جڑ گئے نے بندے شہر سننا لے بیٹھے نے چلا یار تکی خان زندگی پہلی باری فرمیش کی تھی شیر سن پھر پیاس میں کوسر دشت میں جنت شہر بسایا مالا آئے 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 او میں صدقے مل کے آئے دری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اے جھولی آلہ جیوے غازیستان دے نے پیاس میں کوسر دشت میں جنت جڑے ہو بلکل اینڈ تے کھڑے ہو ہاتھ چاہو لگے نہیں تو آنو یا کھے دوسرا پیچھا مڑ کے ویکھ لیا پیاس میں کوسر دشت میں جنت شہر بسایا مولا نے مشرق کافر مومن مسلم ہر کردار کو چھانٹ دیا تقیخان پتہ نہیں کس کے شہر نو دنیا چھنیے ہی لہ میں گل کروں ہاں پہلے چھنی ہو ہوئے کوئی داد نہیں مشرق کافر مومن مسلم ہر کردار کو چھانٹ دیا لنگر دودھ سبیل تبرک تم سمجھے ہو یہ کیا ہے تم نے سب کچھ بند کیا تھا اس نے سب کچھ بند کیا تھا اور پورے پہنسرے کا شکریہ بھئی اور کراچی سے آنے والے مہمانوں کی خیر ہو بھئی میرے مرشد کی خیر ہو یار اس سے مشکل پڑھوں آپ نے کہا ہزاروں سال جیو شوکت بھائی اس سے مشکل پڑھوں سنو گے جس بلندی کے تصور کو نہ پائیں مرسل عید کا دن مدینہ کی گلیاں شہنشاہ ممکنات کے شانے شہنشاہ امکان کی سواری اللہ اکبر ممکنات کے بادشاہ نے اپنی ولیل کی ذلفیں اپنے حسین حسین کو تھما دی کون بولا حسین حسین جو بولا اسے میرا سلیوٹ ممکنات کے بادشاہ نے اپنی ولیل کی ذلفیں اپنے حسین حسین کو تھما دی اور فرمائے حسین حکم قدرت ہے محمد تم جدھر چاہوگے مشیعت ادھر مڑے گی حسین تم جدھر چاہوگے محمد ادھر مڑے گی اللہ اکبر اللہ اکبر حکم قدرت ہے محمد تم جدھر چاہوگے مشیعت ادھر مڑے گی حسین تم جدھر چاہوگے محمد ادھر مڑے گا آو شیعہ سنی ادادار میں شرط تک سلامت رہو کراچی سے پیسرہ فیصل آباد چنیوڑ تک کام آتمی تشریف فرما ہے اور میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں عجیب منظر ہے مدینے کی گلیوں میں حسین اپنی مرضی سے محمد کو چلا رہے ہیں نانا اب دائیں چلیں اب بائیں چلیں اب آگے چلیں اب پیچھے چلیں جسے بلایا تھا اس کے گھر چلیں جسے نکالا تھا تھک گئے ہو بھائی جان سفر تو میں کر کے لمبا آئے ہوں جسے بلایا تھا اس کے گھر چلیں جسے نکالا تھا مدر راضی رحمی پترا جسے بلایا غازی ہو رزت دینی جسے بلایا تھا اس کے گھر چلیں جسے نکالا تھا اس کے گھر چلیں عرش کی بلندیوں پہ سلطان مملکت نے عرش کی بلندیوں پہ ملکوت کے بادشاہ نے عرش کی بلندیوں پہ فرشتوں کے استاد نے سید المرائقہ سرکار جبرائیل احمین نے سارے فرشتوں کو ایک اتھا کر لیا اس نے کہا آؤ تمہیں نیا مندر دکھاؤں فرشتوں نے چھپکے دیکھا انہوں نے کہا یہ نیا مندر تو نہیں کل یہی تو دیکھا ہے فتح مکہ کے موقع پہ چھوٹا سا فرق ہے وہ پدر تھا یہ پسر ہے وہ شجر تھا وہ بھی امام یہ بھی امام وہ بھی محسون وہ بھی ولی یہ بھی ولی وہ بھی حجت وہ بھی چونہ ہوا یہ بھی چونہ ہوا وہ بھی بھیجا ہوا یہ بھی بھیجا ہوا وہ بھی اللہ والا یہ بھی اللہ والا جبرائیل نے کا فرق بڑا ہے تم سمجھے نہیں ہو جس بلندی کے تصور کو نہ پائیں مرسل کاتب منصب تقدیر وہاں جہاں پہنچا جہاں پہنچے تھے علی کے بھی جوانی میں قدم آج بچپن میں ہی شبین آئے 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 دری آخری ماتمی دہا تجاہے دری ہزاروں سال جی اعلان کر دیا میں کہ انیس والے بیٹھے ہوئے انہیں ایٹے زور دا سویکر ہوں ہاتھ لائے میں ڈرتے ہی اعلان کرتا یقین کر اے میں انہوں دو ترہ واری بھی ٹرائی کرتا تھا نہیں جی ہونا انہیں یہ جی کیتا ہے میں خیبر یاد آئی میں فوری اعلان کیتا ہے میں جناب میری منقبت کے آٹھ تس شیر آپ کی بارگاہ میں درود بڑھ دو ملکے بلندہ آواز تھکے بیٹھے ہو یار اسے ہی تھکے بیٹھے ہو درود بڑھو سارے ملکے مستیش علی سے مجھے مستانے دو سلام آپ کو توارڈیاں دن دکیاں توارڈیاں نسلان جیوان نینہ پتران دے شار آب آدمان مزر غازی دی قسم میں خوشامہ دالے تے لانہ تے راضی ہو گیاں جی میں پہ آغازی استانے دونی میں کہتے سہب آگازی ہو دے کراچی دے مکروزاں سانو پردیس پروٹوکول دیندہ غازی انہوں عزت دے ہوئے مستیش علی سے مجھے مستانے دو نام اشکی فیرست میں لکھوانے دو یہ میں آرہے شاعری سننے کا یہ یہ میں آرہے اللہ کرے یہ ہاتھ اونچا رہے کہ نمازی چیرے سلامت رہیں سلام ای سلام ای میرا اے اے سلیوٹ ای مستیش علی سے مجھے مستانے دو نام اشکی فیرست میں لکھوانے دو میں نہیں مندہ اس پہلے ماتمی تو لے کے آخری ماتمی تک کوئی بندہ سالندہ ہوئے شاکت دے شیرو سنے تے نہ بولے میرا دیل نہیں مندہ نام اشکی فیرست میں لکھوانے دو دیر لگتی نہیں مولا کا کرم ہونے میں دل کو ایک بار تو ہر کی طرح پچھتانے تکیخان جی میں بھئی اوہ میں صدقے مرشید صدقے جامان اللہ اکبر اللہ اکبر دیر لگتی نہیں مولا کا کرم ہونے میں دل آپ کے کیا کہنے آپ کے بولنے کے کیا کہنے دل کو ایک بار تو ہر کی طرح کر دوں ایک بات ہر جا رہے تھے نا خیمِ حسین کی طرف اور ابن سعید نے کہا ہر کہاں جا رہا ہے اس نے کہا جہاں جانا چاہیے تھے آئے 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 یہ عادت پڑھ گئی ہے نا کراچی کی محفلوں میں بیٹھ بیٹھ گئے اچھا دب سننے کی اس نے کہا جہاں جانا چاہیے تھا اس نے کہا وہاں جا رہا ہے جہاں پیاسے میرے پاس پانی ہے جکرِ مولادی کا سمیں خاشِ بادشاہ جڑھائے نا دی خوش آمد کرے سن دے دا سونا پہنے میرے اندر دا شوقت پہ آخ دا شاید کو بندہ ہوئے جدے کند تھی میرا لفظ اپڑے تو نہ بولے ہرنے کا حسین کے خیمے میں وہ پیاس ہے جس کے لیے کوسر پیاسا ہے بھائی جان بی بی عزت دے بی بی عزت دے میری شہدادی یہ نوکریاں قبول فرمائے اور نے کہا حسین کے خیمے میں وہ پیاس ہے جس کے لیے کوسر پیاسا ہے اور نے کہا میرے پاس دولت ہے حسین کے پاس بظاہر غربت ہے اور نے کہا سونے بن سعید لاحد میں جانا ہے ایک دن دولت کسی کے پاس کہاں اس گھڑی رہی شبیر سے پیار کا سوچا ہے رات صرف جنت ہمارے خیمے کے باہر کھڑ اوہ میں صدقے اوہ گازیستان اینی اے زبان چھلا مت روے ہاتھ اچھا روے میں آر کا امروان کس جنت میں لے آیا ہوں مذر مجھے یہ آدھا خانہ زہرہ کا پنڈال ہے یہ پیسرا ہے سارے بولو ہائے ذری اللہ اکبر اللہ اکبر مستواری کیا بات ہے مستیع عشق علی سے مجھے مستانے دو نام اشاق کی فیرست میں لکھوانے دو دیر رکھتی نہیں مولا کا کرم ہونے میں دل کو اکبار تو ہر کی طرح پشتانے دو بٹا دو کیا ہے ردیف پشتانے دو مستانے دو لکھوانے دو اب میں مشکل شعر پڑھ رہا ہوں پڑھ سے بس لئے رہا ہوں کہ آپ نے داد اب تک کتنی دے دی ہے کہ میرے اندر کا شوقت مطمئن کھڑا ہوا ہے با خدا حشر میں بکشش کے لیے کافی ہیں تصویع خاک شفا کے ہوں اگر دانے سلام 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 محصرہ سلام تجھے مدر جی میں اوہ جی وہ اوہ سلام ہی ہو میرا اوہ گازیستانے نہیں اللہ اکبر با خدا حشر میں بکشش کے لیے کافی ہیں تصویع خاک شفا کے ہوں اگر دانے دو مدر جانتا ہے یہ اسمہیلیس میں موجود تھا کراچی وجہت مرہوم کے ہاں جب کراچی کے ایک مولوی نے معاشر محرم میں پڑھ دیا تھا یہ نئے علم لگانے کی کیا ضرورت ہے روز غازی کا علم تبدیل کرتے ہو محرم سے پہلے یہ کسی یتیم کو دو کسی مزرسے میں کپڑا دو یہ غازی کا علم نئے چینڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے میں نے کراچی عزا خان زہرہ جا کے ممبر پہ کہا تھا صرف کپڑا ہی سمجھ کرنا اُلشتے جاؤ یہ تو ملکہ کی دعا ہے اسے لہرانے آئے 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 وہ میرے پتران دی خیر ہوئے حیدر سارے حیدر راضی رہنی راضی رہنی راضی استان دینی حیدری صرف کپڑا ہی سمجھ کر صرف کپڑا ہی سمجھ کر نہ اُلشتے جاؤ یہ تو ملکہ کی دعا ہے اسے لہرانے دو ملکہ کی دعا ہے چودہ گوانے حکماندہ آکھے نا شوقت میرا بولنٹے دل نہیں آیا تک ہی غان تو لے کے آخری ماتمی تک میں ہو جائے کہ شکر رکھا لیکن غازی زامن ہوئے آنکھے میں میرا بولنٹے دل نہیں آیا شہر میں اوپڑ ہوا جیتے تکراچی جمیل سمو گئیا یہ تو ملکہ کی دعا ہے اسے لہرانے دور قبر مومن میں سنا ہے کہ علی آتے ہیں مر کے ملتے ہیں علی تو مجھے مر جانے آئے 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 کیا بات ہے یار کیا بات ہے یار تیرے سری ہو میں صدقے علی حق نہ رہا ہے حضر خبر مومن میں سنا ہے کہ علی آئیں گے مر کے ملتے ہیں علی تو مجھے مر جانے دو آل محمد کا ایک بگلا تھا اور سڑک پہ بیٹھ کے جنت بیچ رہا تھا اللہ ہو اکبر پیروں سے جنت جوڑا ہے اللہ ہو اکبر پگلا تھا آل محمد کا کسی نے جا کے شکایت کر دی مولا وہ آپ کا ایک دیوانہ ہے وہ دنیا میں بیٹھ کے جنت بیچ رہا ہے فرمایا ہر ازادار کا حق ہے کہ وہ جنت بیچے تم درہ دل میرے بحلول کو بہلانے تیری مرضی میں گیا تیری مرضی بھئی کازی استانینی راضی رہی سارے سارے ہر ازادار کا حق ہے تم درہ دل میرے بحلول کو کعبے کی چھت پہ اترے گا کائنات کا آخری کبلہ جہاں میں رہا ہوں شیر میں آخری پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے زخمی کر دیا اس نے جو اب تک بولا اور اس لفظ پہ نہیں بولا میں نے کہا کعبے کی چھت پہ تشریف لائیں گے ممکنات کے آخری بادشاہ اور پینسرے والوں فیصل آباد والوں کراچی والوں مجھے لگتا ایسے ہے جیسے پہلے نے آخری سے تیہ کر لیا ہے میں کعبے میں آ جاتا ہوں تم کعبے پہ سلام 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 تیرے مجمع کو مذر سلام ان چننے ہوئے عزداروں کو اس گرمی میں بندہ بیعت نہیں سکتا یہ کس میار پہ بول لیں پہلے نے آخری سے تیہ کر لیا ہے میں کعبے میں آ جاتا ہوں تم کعبے پہ آ جانا جب مجمع بڑا ہو موضوع بڑا ہو تو ممبر اونچہ لگایا جاتا ہے مجمع ہوگا پوری کائنات کے جن و بشر موضوع کا نام ہے ولایت علی اور زاکر کا نام ہے حجت امکان کائنات کا آخری بادشاہ کعبے کی چھت پہ جڑ کے خطبہ ارشاد فرمائیں گے فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوہن ناس قاد آنا جیتو لوگو بتحقیق میں آ گیا لمبا ہو گیا چڑھ دیا لوگو بتحقیق میں آ گیا پینسرے اسی بارگاہ کے باہر دو ماتمی کھڑے ہوں گے ایک دوسرے سے کہے گا یار وہ شوقت نے کہا تھا مولا فرمائیں گے میں آ گیا آواز آریے میں آ گیا مولا آ تو نہیں گئے ایک مومن دوسرے سے پوچھ رہا ہوگا یا پھر کعبے سے آواز آئے گی پوچھو نہیں میں آ گیا سلام ہی میرا سلام ہی میرا گازی اسٹاں دینی سارے بولی آجے سارے ملکے آہا یہ میں ہوں پترا آواز آئے گی پوچھو نہیں میں آ گیا پہلا مومن دوسرے مومن سے کہے گا یار مولا تو شیف لے آئے ہیں چلے اس رہے گا دل تو میرا بھی کرتا ہے مولا کے پاس جانے میں لیکن بڑی پرابلم بنی ہوئی ہے میں نے آج تک پاسپورٹ ہی نہیں بنوایا مولا کعبے کی چھت میں ہیں کعبہ مکہ میں ہے مکہ جدے میں ہے یہاں سے پینسرے سے کراچی کراچی سے جدہ جدے سے مکہ مکہ سے کعبہ کعبے کی چھت مالک وہاں ہیں نہ جیب میں پیسے ہیں نہ پاسپورٹ ہے نہ ٹکٹ کرانے کی حمد ہے جانا ضرور چاہتا ہوں جانا چاہتا ہوں یہ کہے گا جانا چاہتا ہوں یا مالکوں کی آواز آئے گی اگر واقعی میرے پاس آنا چاہتے ہو پہلا قدم اپنی مرضی سے لو دوسرے قدم پہ میرے قدموں میں آئے پہلا قدم راضی رہنا زندگی باقی مولاکات باقی یہ دیتے راضی رہیں بس مالک خطبہ دیتے دیتے ایک جملہ فرمائیں گے کاشف امدانی صاحب کی موجودگی کا فائدہ لے رہا ہوں پڑھ نہیں رہا تھا یہ شیر اب میرا دل کر گیا یہ شیر بھی پڑھتا چلوں مالک فرمائیں گے ایک مرتبہ مالک اپنی فوج در دیکھیں گے دیکھ کے اعلان فرمائیں گے مستانے دو لکھوانے دو گھبرانے دو دانے دو پشتانے دو یہ تو غازی کا علم ہے اسے لہرانے دو مالک فرمائیں گے میرے دادا کی ولایت کا جو اقرار کرے بس اسی کو میری دادی کا نمک کھانے جیجے اندر ہے علی ہاں تجاہے دری ہاں تجاہے دو ہاں تجاہے دو